بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ آج سے صدیوں پہلے کی بات ہے جب ایک آدمی بازار میں آواز لگا رہا تھا گدہ لے لو گدہ لے لو صرف پانچ سو کا گدہ لے لو گدہ انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا اچانک اس بازار سے بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس گدہ بیچنے والے آدمی پر پڑی بادشاہ وزیر کے ساتھ اس آدمی کے پاس آیا اور پوچھا گدہ کتنے کا بیچ رہے ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت صرف آپ کے لیے پچاس ہزار کا بادشاہ نے حیران ہو کر کہا کہ اتنا مہنگا گدہ اس میں ایسی کیا خاصیت ہے وہ کہنے لگا حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اس سے مدینہ نظر آتا ہے یہ سن کر بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم یہ گدہ ایک لاکھ روپے کا خرید لیں گے لیکن اگر تمہاری بات جونٹ ہوئی تو تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس گدے پر بیٹھو اور بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے وزیر گدے پر بیٹھنے لگا تو گدے والے نے کہا جناب مدینہ کسی گنے گار انسان کو نظر نہیں آتا یہ سن کر وزیر نے غصے میں کہا میں گنے گار نہیں ہوں ہٹو سامنے سے اور گدے پر بیٹھ گیا لیکن وزیر کو کچھ دکھائی نہ دیا اب وزیر سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی پھر اچانک وزیر چل آیا سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کیا نظارہ ہے مدینہ کا بادشاہ یہ سب دیکھ کر تجسس میں پڑ گیا اور وزیر سے کہا جلدی اترو ہمیں بھی دیکھنے دو اور خود گدے پر بیٹھ گیا دکھائی تو بادشاہ کو بھی کچھ نہ دیا بادشاہ کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا واہ میرے مولا واہ تیری شان کیا مقدس جانور ہے میرا وزیر زیادہ نیک نہیں تھا اسے صرف مدینہ نظر آیا تھا مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی نظر آ رہی ہے بادشاہ کی اترتے ہی عوام گدے پر ٹوٹ پڑی کوئی گدے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا کوئی چومنے لگا کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا وغیرہ وغیرہ دوستو یہی حال ہمارے کچھ معاشرے میں رہنے والے جارسازوں اور مکاروں کا ہے جنہوں نے دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور سارگالوہ عوام بھی اندے بن کر پیچھے چل پڑتے ہیں مزید اس طرح کی اچھی اچھی اور سبق عموز کہانیے سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں